اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلوہ طالبات السلام علیکم میدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چھوٹیاں بھی جوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھی اپنی سٹڈیز کو بھی مکمل ٹائم دے رہے ہوں گے بیٹے آپ لوگوں نے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں اور آج آپ کو میں سبق ازادی کا سفر کا بقیہ کام کرواؤں گی اس کی آپ نے پڑھائی کر لی ہے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کا مشکی کام بھی کر لیا ہے کتاب کا مشکی کام آپ نے کر لیا ہے آج میں آپ کے اس کے سوالات کے جوابات بتاؤں گی آپ نے ان سوالات کے جوابات کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے ان کو یاد بھی کرنا ہے تو ازادی کا سفر سے مراد ہے کہ ہمارے وطن کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مشکلات تھا مسلمانوں نے ہمارے اباؤ اجداد نے برداشت کی کتنی تقربانیاں دیں جس کے بعد وہ اپنی منزل پاکستان کو حاصل کر پائے سوال نمبر ایک ہے بیٹا دو دو قومی نظریہ کیا ہے برے صغیر میں مسلمان ہندو صدیوں سے اکٹھے رہے تھے لیکن ان کے رہنسین رسم و جواج اور عقائد میں زمین آسمان کا فرق ہے مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہندو بتو کی بوجا کرتے ہیں دونوں قوموں کا مذہب لباس زبان تہذیب غرض ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ مسلمان ہندووں سے ایک اللہ قوم ہے اور یہی دو قومی نظریہ ہے یہی دو قومی نظریہ کہلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہم اسی کو ایک مانتے ہیں ہم اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں ہماری ہر مشکلوں کا حال اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے ہمارا مشکل کشاہ ہے ہمارا رب العالمین ہے اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے یہ کائنات اسی کے حکم سے بنی یہ کائنات اسی کے حکم سے ختم ہو جائے گی ہم اللہ ہی کے سر جھکاتے ہیں ہم کسی بندوں کے آگے کسی بدھ کے آگے ہم سر نہیں جھکاتے ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ وعدہ اللہ شریک ہے ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں اللہ کا ایک ماننا توحید کہلاتا ہے نا ہم اپنے نظریے پر پختہ ہیں ہم جانتے ہیں ہم اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہی مالک مالک کائنات ہے خالق کائنات ہے ہر کام اس کے مرضی اور حکم کے مطابق ہوتا ہے زندگی موت اسی کے قبضے میں ہے چریند پریند کائنات بہار ہر چیز اللہ ہی نے بنائی ہے جبکہ ہندووں کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بلکل مختلف ہے وہ بوتوں کی بے شمار بوتوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کے ہر چیز کے لئے ڈیفرنٹ بوت ہیں مختلف قسم کے بوت ہیں مٹی کے پتھر کے پتھنے کس کس کی چیز کے بیٹا انہوں نے بے شمار بوت بنا رکھے ہیں جن کے آگے وہ سر جھکاتے ہیں جبکہ یہ تو بوت ہیں انہوں نے خود بنائی ہیں کیا یہ ہمارا کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں بہرحال تو ان کا ہمارا یہ سب سے بڑا فرق تو یہ عقیدے کا ہے ہم مسلمان قوم ہیں دین اسلام کے ماننے والے ہیں جبکہ ہندو بوتوں کی پوجہ کرنے والے ہیں پھر ہمارا زبانیں دوسر سے بلکل مختلف ہیں ہمارا رہنسان ان سے مختلف ہے ہمارا کھانا پینے ان سے مختلف ہے ہم گائے کی قربانی کرتے ہیں اللہ کرام بڑی عید پر زلحج کی عید پر زلحج کی مہینے میں عید و لحظہ منائی جاتی ہے جب جس میں ہم گائے کی قربانی کرتے ہیں اللہ کرام اس کو قربان کیا جاتا ہے ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ ہندو کے نزدیک یہ انتہائی متبرک جانور ہے جس کو زبا کرنا گناہ ہے وہ اس کو مانتے ہیں جو اور اس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو بلکل اس کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی خدا ہے وہ ان کا اسی طرح ہمارا جو ہے رہنا سانے ان سے مختلف ہے ہمارا لباس ان سے مختلف ہے اس لیے اس چیز کو ہمارے جو رہنماء تھے انہوں نے سمجھ لیا اور اس کے اپنی محنت کے ذریعے اپنی لگن کے ذریعے مسلمانوں نے اس وطن کو حاصل کیا ان میں رہنماء کی ولولا انگیز قیادت میں ٹھیک ہے رہنماء نے مسلمانوں کو بتایا سمجھایا ان میں آزادی کی روپ ہوں کی ان کو خواب قفلہ سے جگایا ان کو خودی کو جگایا جس کے بعد مسلمان ایک ہو کر جدوجہد کرنے لگے ایک الگ وطن کے لیے ٹھیک ہے بیٹا تو اس ولولا انگیز قیادت کس کی قیادت میں ہم نے وزن حاصل کیا علامہ ایک بار قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور سرسید احمد خان مجدد الافثان شاہ ولی اللہ ان سب نے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ نے اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کو اسلام کے ذریعی اصولوں کے مطابق گزار سکیں ازادی سے عبادت کر سکیں ازادی کا سانس لے سکیں جیسے چاہے جہاں چاہے عبادت کر سکے اللہ تعالیٰ کی جبکہ آج کا ہندوستان میں آج کا مسلمان بہت مشکل زندگی گزار رہا ہے اس پر انتہائی ظلمہ ستم کیا جاتا ہے اور وہ مسلمان اس چیز پر کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک الگ وطن دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دوسرا سوال بیٹا کہ علامہ اقبال نے کس خطبے میں علاج پاکستان کا نقشہ پیش کیا کس خطبے میں علامہ اقبال نے خطبہ علا عباد میں پاکستان کا نقشہ پیش کی یعنہ کہ جو علامہ اقبال نے علا عباد میں جلسہ تھا وہاں پر ایک الگ وطن کا تصور مسلمانوں کو پیش کیا ان کا خواب تھا جو انہ نے مسلمانوں کے سامنے رکھا اور اس کی تعبیر آخرکار مسلمان حاصل کر کر رہے اور چودہ اگرس انیس سو سنتالس کو یہ پیارا پاکستان اس دنیا کے نقشہ پر اُبھر کر سامنے آیا دوسرا سوال ہے علامہ اقبال نے کس طرح مسلمانوں میں ازادی کی روپ ہوں کی علامہ اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے مسلمانوں میں ازادی کی روپ ہوں کی یعنی کہ انہوں نے اپنی اتنی خوبصورت ولولا انگیز شائری تھی مسلمانوں کے خود ہی کو جگانے کے لیے انہوں نے ان کی شائری بہت ہی ہمارے لیے کہہ لیں کہ رہنمائی کر سکتی ہے آج بھی ان کی شائری ہمارے لیے کہہ لیں کہ ہماری رہنمائی کر سکتی ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو شائری ان کی جو ہے اس کے ذریعے انہوں نے مسلمان قوم کے کو جگانے کی کوشش کی انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی گروہ کھونکے اس کے بعد ہے سوال نمبر تین چار سوری بٹا چار کہ کن رحمانوں نے مسلمانوں کو علاق قوم ہونے کا درس دیا یعنی شروع شروع میں جب مسلمانوں پر ہندو اور انگریزوں نے حکمرانی شروع کر دی انہیں دبا کر ان پر جلد ستم کرنا شروع کر دیا اس چیز کو کن مرحبانوں نے سمجھا جانا اور مسلمانوں کو ازاد قوم ہونے اور ازاد وطن حاصل کرنے کا درس دیا ان میں تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحلیم شرر رحمت اللہ علیہ اور سرسید احمد خان نے سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو علاق قوم ہونے کا درس دیا سمجھایا کہ تم ایک علاق قوم ہو اور کہا کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے اس لئے مسلمانوں کے لئے علاق وطن کا قیام بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی دیکھیں ہم بالکل مختلف قوم ہیں ہم ان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے ہیں اور یہ تو ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کبھی فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں کفار کبھی تمہارے خیرخواہ نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے ہم انہیں اگر اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں تو بہت بڑی غلطی پر ہیں تو اس وطن کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے اباؤ اجزاد نے بے شمار قربانیاں دی ہیں یہ وطن ہمیں پلیٹ میں رہ کر نہیں دے دیا گیا تھا اس کے لئے اتنی قربانیاں دی گئیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اس وطن کی ترقی کے لئے ہمیں دن رات اے کرنا ہے اپنے آپ کو سمارنا ہے کیونکہ اس وطن کی ترقی دراصل ہماری ترقی ہے اس وطن کی تنزلی ہماری تنزلی ہے اگر کس نے اس پر قبضہ کیا تو یہ ہمارے لئے بہت ہی مشکل کا باعث بنے گا اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ایسا ہو گا بھی نہیں انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا ہمیشہ یہ قائم رہنے کے لئے بنایا اور ہمیشہ قائم رہے گا آپ اپنے امانداری کے ذریعے محنت کے ذریعے لگن کے ذریعے اس وطن کے لئے کام کریں اور اس وطن کو اوپر سے اوپر لے جانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیار رکھئے گا اس کے آج میں اس کا جو آپ کا ہوم ٹاسک ہے جو گھر کا کام ہے وہ ہے جملے بنانا اس سبق میں جو الفاظ دیئے گے ہیں ان کے اپنے جملے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کو بھی اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا ہے اس میں پہلا لفظ ہے بیٹا کوشش دوسرا ہے نا اتفاقی تیسرا ہے صدیوں چوتھا ہے قوم اور آخری لفظ ہے قیام ٹھیک ہے ان کے اپنے جملے اچھے اچھے بنانے ہیں اور نیٹ کاپی پر لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ آج کا کام تھا اپنا بہت خیار رکھئے گا اچھے اچھے پڑھائی کیجئے گا ٹیک کیر اسلام علیکم اللہ حافظ